ایک خواب ندیم اقبال صاحب نے بھیجا ہے انہوں نے خواب یہ بھیجا ہے کہ آپ ان کے گھر میں موجود ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں اور آپ ان کو بھی کھانا دیتے ہیں کھانے کے لیے تو وہ بھی کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد کھانے کے بعد آپ کھڑے ہو جاتے ہیں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کہیں سے ایک دھوان سا نکلتا ہے اور کوئی ایک ایسا شخص ہے جس کا جو چہرہ ہے وہ دم کالا ہو جاتا ہے یہ ان کا خواب ہے کہاں سے یہ ندیم اقبال صاحب نے یوٹیوب پہ انہوں نے شکریہ سوال جاتی بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت مبارک ہے اس کا مطلب ہے کہ میرا کھانا کھانا پھر آپ کو کھلانا اس کا مطلب ہے میری علم و عرفان سے آپ کو فیض پہنچ رہا ہے آپ کو ظاہری بات نہیں انشاءاللہ منافع میری ذات سے پہنچیں گے جو میں نے اپنے اکابر سے اپنے بزرگوں سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقیت و فیل سے سیکھا اور پایا ہے وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچنے کی علامت ہے باقی ایک شخص ہے جو دھوہ کی طرف کا موکالہ ہوا وہ اس کا لگتا ہے کوئی دشمن ہے کوئی بدخواہ ہے جو آپ تک ہمارا نفع نہیں پہنچنے دینا چاہتا یا ہمارے نفع کو آگے پھیلنے دینا نہیں چاہتا ایسا کو حاسد و بغض رکھنے والا شخص ہے اللہ تبارک وطا اس کو فنا کر دیا اس کو رسوہ زلیل کر دیا ہے تو کہا کہ دشمن جب وہ رسوہ زلیل ہوں گے اور آپ کو اور امت میں جو بھی محبت والے ہیں ان کو میرا علم و عرفان پہنچتا رہے گا اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں اس کو مبارک فرمائے بہت شکریہ موسیقی